السلام علیکم ویلکم ٹو اے اے آر فامیسی لیکچرز سو ہم لوگ این ایم آر ڈسکس کر رہے ہیں نمبر آف پیک لازمی ہوں گی کسی بھی این ایم آر اسپیکٹرم کے اندر ان کے کتنی پیکس دے رہا ہے وہ دو پیکس آ رہی ہیں تین آ رہی ہیں چار آ رہی ہیں پھر پیک ایریا ہوتا ہے اب پیک ایریا جو ہے وہ اس میں جو ہے پروٹان نمبر کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ پروٹان ہے تو وہ اتنی جو ہے پیک ایریا زیادہ دے رہا ہے تیسری چیز ہوتی ہے کیمیکل شفٹ جو ہم بی پی ایم میں مہر کرتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے اس کے نیبرنگ انوارمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اراؤنڈ کون سے فنکشنل گروپ اٹیج ہے ہائیڈوجن کتنے اٹیج ہے یہ سب کا سب جو ہے ہمیں کیمیکل شفٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ایک زیادہ الیکٹرونک انوارمنٹ بھائے ایٹم کے ساتھ اٹیج ہوگا وہ جو ہے ڈاؤن فیلٹ میں آ رہا ہوگا پی پی ایم زیادہ دے گا یا کیمیکل شفٹ زیادہ دے گا جبکہ جو کم الیکٹر نیگیٹو ایٹم کے ساتھ اٹیج ہوگا وہ اپ فیلڈ کی طرف آ رہا ہوگا کیمیکل شفٹ بھی اس کی مطلب پی پی ایم کم ہوگی اس کے علاوہ ایس پلٹنگ ایس پلٹنگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیبر میں کتنے آئٹروجین ہے اگر ہمیں اس پلٹنگ دیکھی سکس ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے نیبر میں ایک طرف سے جو ہے تین آئٹروجین ہے دوسری طرف سے دو ہیں پانچ آئٹروجین اس کے نیبر میں لگے ہوئے کیونکہ فارمولا کے آقارڈنگ جب یہ سکس کی پیک دے رہا ہے پانچ آئٹروجین ہونے چاہیئے اس کے نیبر میں این پلس ون فارمولا کے حضاب سے اب پانچ ہائیڈو جن ایک ہی کاربان پہ تو پانچ لگ نہیں سکتے تو اس سے ہم اسٹرکچر کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اسٹرکچر کو پکڑتے ہیں کیونکہ پانچ ہائیڈو جن ایک کاربان پہ ہو نہیں سکتے تو اس کاربان کے آراؤنڈ میں دو اور کاربان ہوں گے یا دو اور اس ایٹم ہوں گے جن پہ ایک پہ تین ہائیڈو جن لگے ہوئے دوسرے کاربان پر دو آئیڈروجن لگے ہیں اس طرح سے ہم جو ہے اسٹرکچر سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کبھی کبار ہمیں اسٹرکچر دی جاتی ہے تو پیک بناتے ہیں اور پیک بھی دی جاتی ہے تو اس سے اسٹرکچر بناتے ہیں تو پیک سے اسٹرکچر بنانے کے لیے ہم ہمیشہ اسی چیز کو پکڑتے ہیں اس پیلٹنگ پیٹرن دوسری اس کی رینج وہ کس پی پی ایم رینج میں آ رہی ہے اب اگر کوئی زیرو پائنٹ نائن کی رینج میں آ رہی ہوگی تو میں فوراں دیک دیکھتے ہی سمجھاؤں گا کہ یہ میتھائل گروپ ہے سی ایش تری ہے جبکہ دوسرا اگر ہم کوئی 3.5 کے راونڈ آ رہا ہے تو میں اس کو فوراں دیکھتے ہی سمجھوں گا کہ اس کے نیبر میں کوئی او ایچ گروپ لگا ہوا ہے یا کوئی کلورین وغیرہ لگا ہوا ہے تب ہی یہ 3 سے 4 والی رینج میں آئی ہے انتو اس طرح سے ہم اسٹرکچر کو پکڑتے ہیں اب یہ سارے سنگلیٹ ڈبلیٹ 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 جتنے بھی پیک خود کو بریک ڈاؤن کرے اس کے حساب سے ان کے نام ہے نمبر آف سگنل نمبر آف سگنل کا مقصد کیا ہے کہ کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ آف آئیڈروجن موجود ہیں ایک مالیکیل کے اندر جو بھی ایکویلنٹ ہائیڈروجن ہوں گے وہ سیم میگنیٹک فیل میں آئیں گے اور سیم میگنیٹک فیل جب ان پر اپلائے ہوگی تو وہ جو ایک کیمیکلی اور میگنیٹکلی ایکویلنٹ ہونے کی وجہ سے ایک ہی پیک شو کریں گے جبکہ نان ایکویلنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفر سی ایچ یہ تینوں کا پیک سپلٹنگ دے کے سی ایچ تری کے نیبر دو تھے تو اس نے جو ہے ٹرپلیٹ میں خود کو بریک کیا ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس سی ایچ ٹو تھا اس کے نیبر جو ہیں چار ہیں تو یہ فائیف والی پیک میں خود کو بریک کرے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سی ایچ کے نیبر دو ہیں تو وہ بھی تین والی میں بریک کرے گا خود کو اب سائیکلک کمپاؤنٹس سائیکلک کمپاؤنٹس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم دو نیبر سک دیکھتے ہیں اب فار اگزمپل ہم گیلک ایسٹ کی سٹرکچر کو جب سٹیڈی کرنے جائیں گے اس کا انیمار اسپیکٹرن تو اس میں دو ہی ہائیڈوجن والے ہیں ایک یہ اور دوسرا یہ اس کے علاوہ تو کسی بھی کاربان کے اوپر ہائیڈوجن نہیں ہے او ایچ والے آئیڈوجن تو ہم جو ہے فنکشنل گروپ میں آ جاتے ہیں وہ ہم جو ہے پیک سپلٹنگ پیٹرن میں شو نہیں کرتے صرف جو کاربان کے ساتھ اٹیجڈ ہیں ان کو منشن کرتے ہیں یا ان کو شو کرتے ہیں انیمار اسپیکٹرم میں تو اس میں دو ہی کاربان ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹلی آئیڈوجن اٹیجڈ ہے اس والے کاربان کے ہم اب ٹو نیبر دیکھیں گے فوریätzlich اس والے کاربان ایڈوجن کے ہم دو ایڈوجن دیا zero zeroز تو ایک آئیڈوجن کے اے گرنیبر دیکھنے جائے تو اس والے آئیڈوجن کے نیبر ایک سائٹ سے دونوں اوہ ہیں کاربان پہ کے اوپر اور دوسری سائٹ سے دونوں کاربان پہ سی ڈبل او ایچ اور ہائیڈوجن تو یہ دونوں اب سمیلر ہو گئے آپ ٹو کاربان یہ جو ہے ایکوہلنٹ ہے دو کاربان تک جا کر اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں کے دونوں ہائیڈوجن جو ہے ایکوہلنٹ ہے کیونکہ اس والے ہائیڈوجن کے بھی دونوں کاربان اس طرف سے اور اس طرف سے سیم ہے اور اس والے کے بھی تو یہ ہمیں ایک ہی سکنل دے گا 就是說 گیلی کے سیڈ کے لازاخرام شامر اگر ہم thereof سائیکل ایکزیل میں بھی سارے کاربان جوügen کے اراؤنڈ میں ، سارے کاربان کے اراؤنڈ میں Egypt ڈrou جن ہے جن پر سارے کاربان کے اراؤنڈ میں دو گا حیرت انگیٹ دیں گے اسrement کوئی بھی دیکھنا چاہے اس جب بھی کاربان کے اراؤنڈ میں ایک اور کاربان اور اس جو دو , کاربان پک ، ایک دو ہڈے دیں گے تجھ بھی سپوری طرح کاربان سب کے ساتھ ایک آئیڈوجن اٹیج ہے تو یہ سب کے سب سمیلر الیکٹرونک انوارمنٹ میں ہے تو ہمیں ایک ہی سگنل دیں گے ٹھیک ہے اب اگر الیکٹرونک انوارمنٹ چینج ہو جیسے ہمارے پاس بینزین کی سٹیکچر ہے اور اس پر دو کلورین لگا ہے ڈائیکلورو بینزین ہے ون ٹو ڈائیکلورو بینزین میں اب ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ سگنل آئیں گے کیوں کیونکہ یہ جو دو آئیڈوجن ہیں یہ سیم انوارمنٹ والے ہیں اور یہ والے دونوں سیم آئیڈوجن ہیں کیونکہ اس کے آراؤن میں بھی کلورین ہے اس کے آراؤن میں بھی دونوں کلورین ہے اور اس کے اس طرف سے دونوں آئیڈوجن دونوں اور یہ دونوں آئیڈوجن سیمیلر ہیں اس کے آراؤن میں آئیڈوجن کلورین آئیڈوجن کلورین اور اس طرف سے آئیڈوجن کلورین آئیڈوجن کلورین تو دونوں کے جو ہیں آئیڈوجن کے آراؤن میں آئیڈوجن کلورین ہے سمیلر انوارمنٹ ہے ان دونوں کے اراؤنڈ میں سمیلر انوارمنٹ ہے تو ہمیشہ سمیلر انوارمنٹ والے ایک ہی سگنل دیں گے وہی تو ایک سگنل ان دونوں کا ہو جائے گا اور ایک سگنل ان دونوں کا ٹوٹل نمبر جو سگنل آئیں گے ہمارے پاس پیکس آئیں گی وہ ان دو آئیں گی پھر یہ اس کے بعد والی سٹرکچر اس میں ہمارے پاس تین پیکس کیوں آ رہی کیونکہ تینوں آئیڈوجن کے آراؤنڈ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انوارمنٹ ہے اب اگر ہم کمپیر کریں یہ والا آئیڈوجن اس کے آراؤنڈ میں ہمارے پاس او ایچ ہے جبکہ دوسرا والا اگر آئیڈوجن دیکھیں اس کے آراؤنڈ میں ہمارے پاس کلورین ہے تیسرا دیکھیں تو اس کے آئیڈوجن میں ہمارے پاس دونوں طرف سے آئیڈوجن ہے اور آئیڈوجن کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہم کمپیر کریں تو او ایچ ہے اور اس طرف سے آیڈروجن اور کلورین ہے اس کے کمپیریزن میں جائیں تو کلورین اور رو ایچ ہے تو کسی بھی سائٹ سے اپ ٹو ٹو کاربان یہ تینوں سیمیلر نہیں ہوتے جب سیمیلر نہیں ہے تو الگ الگ پیکس دیں گے تو نمبر آف پیکس یا سگنل تین ہو جائیں گے ون فور ڈائیکلورو بینزین کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ بھی ہمیں ایک ہی سگنل دے گا یہ ایک ہی سگنل کیوں دے گا کیونکہ اس کا یہ کاربان دیکھیں اگر ہم کلورین اور آیڈروجن آیڈروجن کلورین یہ والا دیکھیں تو کلورین آیڈروجن آیڈروجن کلورین اس کے بھی آراؤنڈ میں آیڈروجن کلورین آیڈروجن کلورین اور اس کے بھی آراؤنڈ میں آیڈروجن کلورین آیڈروجن کلورین تو چاروں طرف سے ہم اس اسٹرکچر کو دیکھیں پیکس پلٹنگ اور اپ پیلڈ ڈاون پیلڈ کے حساب سے اب اے جو سی ایس تری اے سب سے اپ فیلڈ میں کیوں آیا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ اکسیجن سے سب سے دور والی پوزیشن پہ ہے دو کاربان اس کے بیچ میں آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پھر آ رہا ہے تو اس لیے یہ اوے ہے ہمارے پاس الیکٹرو نیگٹیو ایٹم سے الیکٹرو نیگٹیو ایٹم سے جو جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا زیادہ اپ فیلڈ میں آئے گا جو الیکٹرو نیگٹیو ایٹم کے قریب ترین ہوگا یا ڈائریکٹلی اٹیج ہوگا وہ ڈ تو اس کے بعد ای والا یہ سی ایس تری جو ہے یہ بھی ہے جو ہے الیکٹرو نیگٹیو اکسیجن سے دور ہے پھر بی والا کیونکہ بی والا اس کے بعد ہم اگر کم تیر کرے تو جو ہے اکسیجن والے ایٹم سے دور ہے پھر سی اور ڈی میں ہم نے ڈی کو اپ فیلڈ میں رکھا ہے اور سی کو اس کے بعد ڈاؤن فیلڈ میں رکھا ہے کیونکہ جو سی ایس ٹو ہمارے پاس ڈی والا ہے وہ کاربان کے ساتھ اٹیج ہے جبکہ سی والا ڈائریکٹلی آکسیجن کے ساتھ اٹیج ہے تو جو ڈائریکٹ آکسیجن کے ساتھ اٹیج ہوگا اس پہ جو ہے آکسیجن کا افیکٹ بھی زیادہ رہے گا وہ اس کو جو ہے اس کے الیکٹرانز کو زیادہ افیکٹ کرے گا تو وہ ڈاؤن فیلڈ میں چلا جائے گا جبکہ دی والا جو ہے اس کا جو ہے کاربان ہے پہلے بیچ میں پھر اس کے بعد ڈبل بانڈڈ آکسیجن ہے تو وہ الیکٹرو نیگٹیو ایفیکٹ پہلے نیبرنگ کاربان پہ � لے گا تو وہ ڈائریک اس کے اوپر جو ہے ریفیکٹ نہیں ڈال پا رہا پھر اس اسٹرکچر میں اگر ہم دیکھیں تو وہی سی ایچ جو ہے ہمیں پیک سپلٹنگ کس طرح سے دے رہا ہے سی ایچ کے نیبر والا ایک ہے تو ایک پلس ایک ڈبلیڈ دے گا پھر اس کے برابر والا سی ایچ جس میں جو فلورین لگا ہوا ہے اس کے نیبر میں تین ہے ہائیڈر جن دو ایک سائٹ سے ایک ایک سائٹ سے تو وہ جو ہے چار میں بریک ہوگا پھر اس کے بعد والا سی ایچ ٹو نیبر اس کے چار ہیں تو وہ پانچ میں بریک ڈاؤن ہوگا تو اس طرح سے پیک سپلٹنگ ایکسپلین کی گئی ہے ہائیڈر جن ان ایم آر اور کاربان ان ایم آر میں کیا ہوتا ہے ہائیڈر جن ان ایم آر کے جو سگنل آتا ہے نا وہ زیادہ تر تھرٹین ففٹین پی پی ایم تک آ جاتے مینز زیرو ون سے اگر ہم سٹارٹ کرے تو وہ ففٹین کے اراؤن اراؤن تک جو ہے کیمیکل شفٹ رہتی ہے جبکہ کاربان والے میں ٹو ہنڈر والی جو ہے کیمیکل شفٹ بھی آ رہی ہوتی ہے اور ان ایم آر سالونٹ جو ہے اب ڈیفرنٹ ان کی ہمارے پاس کیمیکل شفٹ یہ ان میں کچھ ایم پورٹنٹ جیسے کلورو فارم ہو گیا ایسیڈو نائٹرائل اس طرح سے ایم پورٹنٹ ایم پورٹنٹ جو سالونٹ یوز کیے جاتے ہیں ان کی ہائیٹروجن اور کاربان ان ایم آر رینجز یاد کر لیں کلورو فارم کی جائسے سین پائنٹ ٹو سکس یا سین پائنٹ ٹو ایٹ ہے ہمارے ہائیٹروجن اور کاربان ان ایم آر کو اگر ہم کمپیر کریں تو یہ دونوں کے دونوں جو ہے کیمیکلی نان اکویلنٹ نکلی آئے کو رپرزنٹ کر کے دیتے ہیں وہ ان کا نمبر بتاتے ہیں کہ نان اکویلنٹ نکلی آئیٹروجن اور کاربان کتنے ایسے کاربان یا ایسے ہائیٹروجن جن کے اراؤنڈ میں ڈیفرنٹ الیکٹرونک انوائرمنٹ ہے تو وہ اتنی ہی ڈیفرنٹ پیکس دیں گے ان کو ریپریزنٹ کر کے دیتے ہیں اب اگر ہم اس کا کاربان انیمار کرنے جائیں تو یہ کاربان انیمار میں پانچوں کے پانچوں جو ہیں الگ ہمیں ایک ایک پیک دیں گے سپریٹ آئے گی ان سب کی پیکس جو کلورین کے ساتھ اٹیش ہیں ٹھیکی کیمیکل شفٹ اگر ہم ان کی دیکھیں تو پانچ یہ الگ پیک دیں گے اور یہ جو ہے سنگل ایٹ ڈبل ایٹ اس میں بریک ڈاؤن نہیں کرتے کیونکہ جو پیک سپلٹنگ ہوتی ہے وہ پروٹان انیمار کے لیے ہوتی ہے پروٹان انیمار میں ہم اس کے نیبرنگ آئیڈوجن دیکھ کے اس کے حساب سے پیک سپلٹنگ کرتے ہیں جبکہ کاربان انیمار میں نیبرنگ آئیڈوجن وغیرہ نہیں دیکھتے وہ سنگل پیک اس طرح سے ہی سمپل آر ہی ہوتی ہے بس سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ان تینوں میں اگر ہم کمپیر کریں تو سی ایچ تھری ہمیشہ اپ فیلڈ میں ہوتا ہے پھر سی ایچ ٹو اس سے ڈاؤن فیلڈ میں اور سی ایچ جیسے جیسے نمبر آف آئیڈوجن ڈیکریز ہوگا ویسے ویسے وہ ڈاؤن فیلڈ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی ہم پیک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کی جو سینٹرل پیک ہوتی ہے جیسے اگر ایک پیک سپلٹنگ پیٹرن میں ٹرپلٹ میں بریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو ٹرپلٹ میں سے تینوں میں سے جو سینٹرل پیک ہوگی وہ اس کی ایکچوال پیک ہوتی ہے جبکہ دو اس کی نیبرنگ والی پیک کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پیک سپلٹنگ میں ہمیشہ سینٹرل پیک جو ہوتی ہے نا وہ ایکچوال ہوتی ہے مختلف جو ہے ہمارے پاس کیمیکل شفٹ کی رہے جیس پروٹان ان ایمار میں اب میتھائل کی زیرو پائنٹ نائن ہے اسی طرح میتھائلین کی 1.3 جیسے جیسے ہم نمبر آف آئیٹو جن ڈیکریز کر رہے ہیں تو یہ چینج ہو رہی ہے انکریز ہوتی جا رہی ہے ان میں بھی جو زیادہ کامن لیوز ہو رہے ہیں ان کی رینجز یاد ہونی چاہیے بینزین ہے سکس پائنٹ فائف سے ایٹ کی رینج میں آ رہا ہی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ بینزین میتھائل اور یہ سارے کے سارے کمپاؤنڈز آ رہے ہوتے ہیں ان میں ہمیں پتہ ہو کہ جو یہ آکسیجن کے ساتھ اٹیج ہوگا وہ 3 کی رینج میں آ رہا ہوگا 3.5 کے قریب آ رہا ہوگا اس طرح سے مختلف جو ہمارے پاس فنکشنل گروپس ہیں ان کے اکارڈنگ لی ہائپروٹان انیمار کی رینج یا ہائیڈو جن انیمار کی رینج یاد ہونی چاہیے کپلنگ کانسٹنٹ کپلنگ کانسٹنٹ ہم کسے کہتے ہیں جو دو نیبر والے ہائیڈو جن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے کلوزر ہیں وہ کتنا جو ہے نیئر ہیں اس سے ہمیں کپلنگ کانسٹنٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے جی ویلیو جسے ہم کہتے ہیں جی ویلیو ہمیں ہائیڈو جن کا بتاتی ہے کہ دو نیبرنگ ہائیڈو جن ایک دوسرے سے کتنا کلوزر ہیں اگر دو ہائیڈو جن سے جو ہے برابر والے کاربان پر ہوں ان کے بیچ میں کوئی بھی ایکسٹرا کمپاؤنڈ یا ایکسٹرا جو ہے موجود نہ ہو تو وہ جو کپلنگ کانسٹنٹ کی ویلیو دیں گے وہ سیون ٹو ایٹ کے آراؤنڈ آئے گی اگر دو ہائیڈو جن ایسے ہیں جن کے بیٹون ایک اور کاربان والا ایٹم آرہا ہے ایک کاربان تھا دوسرا کاربان تیسا تین کاربان ہے تو فرسٹ اور تھرڈ والے کے اگر ہم ہائیڈو جن کی کپلنگ دیکھیں گے تو وہ ٹو سے تھری دے گا جی ویلیو اسی طرح اگر ہائیڈو جن ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہیں بیچ میں دو تین ہمارے پاس کاربان اور آ جاتے ہیں اس کے بعد ہائیڈو جن ہے تو پھر وہ کپلنگ کانسٹنٹ کی ویلیو زیرو سے بند دے گا اب کاربان ان امار کے لیے بھی پی پی ایم کی مختلف رینجز ہیں اس میں بھی جو زیادہ کامن ہے سب سے امپورٹنٹ تو بینزین کی ہمیں پتا ہونے چاہیے ون ون زیرو سے لے کے ون سیون فائف تک کی رینج ہے اور یہ وہی بات کہ جیسے جیسے نمبر آف آئیڈو جن ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ جو ڈاؤن فیلڈ کی طرف موک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ آف فیلڈ سے ہمیشہ جیسے جیسے آئیڈو جن کم ہوں گا سی ایس تری والا آف فیلڈ میں ہے تو سی ایس ٹو والا اس سے ڈاؤن فیلڈ میں آئے گا یہ ہوتا ہے ہمیشہ اب اس میں سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایس تری کے اگر دیکھیں تو یہ تینوں الگ الگ ہیں سیم الیکٹرونک انوائرمنٹ نہیں ہے ان کا تو یہ تین الگ الگ پیک دیں گے دوسرا پھر ہمیں ان کا اس پیلٹنگ پیٹرن دیکھنا ہوتا ہے اب اے والا سی ایس تری اے پہ کیوں آیا کیونکہ یہ کلورین سے سب سے دور تھا الیکٹرونیگٹیو ایٹم سے سب سے دور تھا یہ بیسک چیز ہے کہ ہمیں پتا ہوئے نمبر آف آئیڈو جنس کا کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے الیکٹرونیگٹیو ایٹمز کا میں پتا ہوگے الیکٹرونیگٹیو ایٹمز کی کس کی الیکٹرونیگٹیو زیادہ ہے اس کے بیسس پہ جو اس کے قریب آ رہا ہے تو وہ ہمیشہ ڈاؤن فیلڈ میں ہوگا جو الیکٹرونیگٹیو ایٹم سے جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپ فیلڈ میں ہوگا تو یہ سی ایس تری ایسی طرح اپ فیلڈ میں آئے اور اس کے نیبر دو ہائٹ ہو جانے تو ٹو پلس ون تو اس نے ٹرپل ایٹ میں خود کو بریک ڈاؤن کیا بی والا سی ایس ٹو کلورین سے یہ بھی تھوڑا دور ہے اور اس کے نیبر پانچ ہیں تو یہ جو ہے سیکس ٹیٹ خود کو جو ہے سکس والی پیکس میں بریک ڈاؤن کرے گا پھر سی ایس ٹو جو ڈائریکٹلی کلورین سیٹ ہے جو وہ سب سے نیچے ڈاؤن فیلڈ میں ہے گا 3.5 والی رینج میں آ رہا ہے اور اس کے نیبر دو آئیڈ ہو جانے تو ٹو پلس ون یہ ٹرپل ایٹ میں بریک ڈاؤن کرے گا خود کو پیرا سائمین اگر ہم دیکھیں تو اس کی یہ دونوں آئیڈروجن سیم ہیں یہ دونوں آئیڈروجن سیم ہیں ٹھیک ہے تو پیرا سائمین میں ہمارے پاس دونوں دونوں یہ آئیڈروجن تو ہو گئے سیم الیکٹرونک انوائرمنٹ والے کیونکہ اس کے آراؤن سی ایس ٹری اور اس کے اس طرف سے آئیڈروجن والا کاربان ہے آئیڈروجن والے کاربان ہے اور اس کے بھی نیبرنگ اگر ہم دیکھیں تو سیمیلر انوائرمنٹ ہے تو یہ دونوں سیمیلر انوائرمنٹ ہونے کے ایسے ایک ایک پیک دیں گے پھر اس کے علاوہ جو سی ایش ٹری اٹیج ہے اس کی الگ سے پیک آئے گی بنزین کے باہر اور بنزین کے باہر اس طرف سے سی ایش سی ایش ٹری سی ایش ٹری اٹیج ہے اب اس کے یہ دونوں سی ایش ٹری سیمیلر ہیں کیونکہ ان کا نیبر انوائرمنٹ سہم ہے یہ والے سی ایچ تری کا اور یہ والے سی ایچ تری کے دونوں طرف سے سی ایچ اٹیج ہے اور ایسا سی ایچ ہے جو بینزین سے اٹیج تو یہ سیملائر انوارمنٹ والے پھر سے یہ ایک پیک دیں گے اور اس کے علاوہ سی ایچ جو اکیلا موجود ہے وہ ایک پیک دے گا تو یہ نمبر آف پیکس ٹوٹل بن گئے اس کی اب نمبر آف پیکس کے علاوہ ان کا سپلٹنگ پیٹرن دیکھنا پڑے گا سپلٹنگ پیٹرن میں ہمارے پاس اے جو یہ سب سے ڈاؤن فیلڈ میں آئے یہ ڈاؤن فیلڈ میں کیوں آیا کیونکہ اس کے پاس جو ہے نا اب یہ کوسٹن ہو سکتا ہے کہ یہ والے آیڈروجن جو ہے ڈاؤن فیلڈ میں کیوں آئے بی والے کیوں نہیں آئے وہ اس لیے کیونکہ اس کے جو اراؤن میں ہے سی ایچ اور سی ایچ تری سی ایچ تری زیادہ ڈینسر مالیکل اٹیج ہے تو اس کی وجہ سے الیکٹر نیگٹیف ایفیکٹ ان پر زیادہ پڑے گا اور یہ تھوڑا ڈاؤن فیلڈ کی طرف موو کریں گے جبکہ دوسرے میں صرف اس سی ایچ تری موجود ہے تو وہ جو ہے تھوڑا سا سلائٹلی الیکٹر نیگٹیف ایفیکٹ کم دیں گے تو وہ اپیل میں آئے گا اتنا زیادہ حالانکہ ان میں ڈیفرنس نہیں ہوتا مگر تھوڑی پوائنٹس میں رینجز کا ڈیفرنس ضرور آتا ہے اب ان کے نیبرنگ اگر ہم دیکھیں اے والے کے نیبر اے کی ہیں تو ون پلس ون ٹو تو یہ ڈبلیٹ میں بریک ڈاؤن کرے گا بی والے کے بھی نیبر اے کی ہیں کیونکہ اس کے دوسری طرف جو کاربان ہے اس پہ تو کوئی بھی آئیڈروجن نہیں ہے اگر ہم دیکھیں یہ والا جو آئیڈروجن یہ کاربان ہے اس کے نیبر میں اس طرف سے تو ایک کاربان ہے جس پہ آئیڈروجن ہے دوسری طرف جو کاربان اس پہ کوئی آئیڈروجن نہیں ہے جب کوئی آئیڈروجن نہیں ہے تو ہم جو ہے ون پلس ون سمپلی فارمولا کیا کارڈنگ اور تو ہو جائے گا تو ڈبل ایٹ میں بریک ڈاؤن ہوگی اور اسی طرح بی والی سی والے کے نیبر میں کوئی بھی جو ہے کاربان کے اوپر آئٹ ہو جان نہیں ہے تو وہ سنگل ایٹ میں بریک ڈاؤن ہوگا دی والے کے ایراؤن میں تین اور تین چھے دونوں طرف سے تین تین آئٹ ہو جانے نیبر تو سکس پلس ون سیون میں بریک ڈاؤن ہوگا سیپٹ ایٹ اور ای والے کے نیبر میں ایک آئٹ ہو جانے ایک آئٹ ہو جانے تو ون پلس ون ڈبل ایٹ میں بریک ڈاؤن ہوگا اس طرح سے یہ ساری کی ساری کیس پلٹنگ دیں گے اور نمبر آف آئٹ ہو جان میں نے لیڈی آپ کو پتایا تھا کہ ان کے اوپر منشن کر دیتے ہیں اے والے جیسے دو آئٹ ہو جانے بی والے دو ہیں سی والے کے تین ہیں بی میں ایک ہی آئٹ ہو جانے اور ای میں ہمارے پاس سکس آئٹ ہو جانے تو اس طرح سے ہم یہ منشن کر دیتے ہیں 2D انمار یا جس کو 2 دائمیشنل انمار کہتے ہیں اس میں ہم ایک سائٹ سے کاربان رکھ رہے ہوتے دوسری سائٹ سے ہائیڈروجن رکھ رہے ہوتے اور اس طرح دونوں چیزیں رکھ کے دونوں کے کمپیریزن سے ہم جو ہے آئیسو مائرز کے لیے زیادہ تر 2D 3D انمار یوز کیا جا رہا ہوتا ہے